اسلام علیکم ویوئرز میں ہوں فروش اہزاد اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیٹنز کی سپیشلی گرومنگ کے بارے میں ہے کہ ان کی آنکھوں کو جونسا ہے وہ دیلی روٹین پر کیسے ساف کرنا ہے کون کون سے پرادکٹ یوز کرنا ہے پھر ان کے ایئرز کو کیسے ساف کرنا ہے اور ان کی فر کو کیسے ساف کرنا ہے کیسے اس کو بہتر رکھنا ہے ان کے دانت کو کیسے ساف کرنا ہے ان کے نیلز کو کیسے کٹ کرنا ہے کون کون سے چیزیں استعمال ہوتی ہیں کون کون سے پرادکٹ میں یوز کرتا ہوں یہ سب کچھ جونسا ہے میں آپ کو بتانے والا ہو اسی ویڈیو میں ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اسلام علیکم ویوئرز جیسا کہ پہلی ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے آئیز کیسے ساف کرنے ہیں ان کی بیماریاں کیسے آئیز کی دور کرتے ہیں اور نیٹ اینڈ کلین آئیز کو کیسے رکھتے ہیں سب کچھ ڈیٹیل میں میں پہلی پارٹ ون ویڈیو میں بتا چکا ہوں اب ہے پارٹ ٹو اس پارٹ ٹو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا فرج ان سے ہمیں کیسے نیٹ اینڈ کلین رکھنے ہیں اور کون کون سے پرادکٹ آپ کو یوز کرنے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اس ویڈیو میں میں سب کچھ آپ کو ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں ویوئرز اب باری ہے ان کے فر کو کلین کرنے کی ان کے فر کو کیسے ساف رکھنا ہے آپ نے ان کے بالوں پر کیسے کمبنگ ویڈا کرنی ہے اس کے لئے میں یہ پرادکٹ یوز کر رہا ہوں اور تین طرح کے جوں سے ہیئر برش یوز کر رہا ہوں اور اس کے بعد وہ شیمپو ہیں اور ساتھ میں سپری بغیرہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اب یہ کٹن بہت ہی شرارتی میں نے چوز کر لیا ہے اور اس کی فر کو اچھے طریقے سے برش کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کیسے آپ نے کرنا ہے اوپر سے تو سب ہی کر لیتے ہیں ان کے پیٹ پہ اور ان کی ٹیل پہ بھی ضرورت ہوتی ہے برش کرنے کی اور گردن کے نیچے سپیشلی جو ناٹس بن جاتے ہیں اس سے یہ ہتم ہو جاتے ہیں آپ برش سے جو بھی ان کے ایکسٹر ہیئر ہوں گے اور اس میں جو بھی گندگی بغیرہ ہوگی وہ نکل جاتی ہے جس سے کوئی بھی کسی قسم کی انفیکشن سے کٹن بچ جاتا ہے تو یہ بھی آپ نے دن میں دو دفعہ کرنا ہے صبح اور شام اور یہ دوسری طرح کا برش ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہیئر کے جو ناٹس بنے ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور جو جڑے ہوتے ہیں ہیئر وہ یہاں سے اتر جاتے ہیں اور اس میں سپیشل چھوٹے ہوتے بلیڈ ٹائپ لگے ہوتے ہیں جو کسی قسم کی گندگی کو بھی ان کے ہیئر سے نکال دیتے ہیں تو یہ دیکھ لیں یہ چیز میں یوز کر رہا ہوں اور اس کے بعد جو دوسرا ہے اس کو بھی ایک دفعہ کر دیتا ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ بال جون سے ہیں وہ سٹریٹ رہتے ہیں اور سیدھے رہتے ہیں یہ والا برش ہے اس سے کیا ہوگا کہ بال جون سے وہ سٹریٹ اور اوپر کی طرف آئیں گے اور زیادہ فلفی لگیں گے تو اس سے بھی میں ان کے ہیئرز کو کر لیتا ہوں باقی ان تینوں میں سے ضروری نہیں ہے کہ آپ تینوں یوز کریں آپ ایک پرش جو سب سے پہلے میں نے یوز کیا آپ حالی وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو بس یہ ہے کہ کیر جتنی مرضی آپ کر لیں آپ کا اپنا شوک ہوتا ہے تو یہ اب میں نے ان کو تین طرح کے برش سے اس کو میں نے اس کے فرس کلیر کیا ہے اب یہ فر بلکل ڈسٹ فری ہو گیا ہے نوٹ فری ہو گیا ہے اب اس کے جو پاؤں پہ جونس ہے پنجوں پہ جو گندگی لگی ہوئی ہے اور اس کے فر پہ کہیں بھی گندگی لگی ہوئی ہے کیونکہ یہ مٹی میں کھیلتے ہیں یا پھر صوفہ اور بیٹھ کی نیچے جاتے ہیں وہاں سے ان کو گندگی لگ جاتی ہے اس کے لیے میں یوز کرتا ہوں فیزی سپری یہ فیزی سپری وارٹرلیس بات کے طور پر بھی یوز ہوتی ہے اور میں اس کو زیادہ تر یوز کرتا ہوں ان کے چھوٹی ہوتے ایریاس کو کلین کرنے کے لیے اور یہ دیکھیں یہ میں اس کے پنجے جونسے ہیں وہ گندے ہو گئے تھے اس کو فیزی سپری لگا کے تو پھر ٹاول سے اس کو کلین کر دیتا ہوں فیزی سپری سے کیا ہوتا ہے کہ وہ گندگی وغیرہ ساری جونسی ہے وہ یہ اس کے ساتھ اپنے ساتھ لگا لیتا ہے اس کے بعد اس کو نرم کر دیتا ہے جب آپ ٹاول سے ساف کرتے ہیں تو اس کے پنجے جونسے وہ ساف کلین ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھیں ایسے کر کے آپ نے کوئی بھی ڈسٹ وغیرہ پوائنٹ ہوگا تو اس پہ آپ نے سپری لگا کے تو ساف کر لینا جیسے میں نے کیا ہے اور اس کے بعد آپ جو پاوڈر یوز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے اس سے پہلے اس کے چہرے پر تھوڑا سا لگا ہوا تھا تو میں اس کو فیزی سپری سے تھوڑا سا ٹاول پہ لگا ساف کرنے لگا کیونکہ اس کو ٹاول پہ لگا لگا کے تو کسی بھی جگہ رب کریں گے تو وہ چیز ساف ہو جائے گی اب یہاں سے یہ گندہ تھا تھوڑا اور اب میں نے اس کو ساف کر دیا فیزی سپری سے بجائے اس کے میں اس کو فیزی سپری ہی یوز ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کٹن سے اچھی سمیل آئے فلیرز بغیرہ اور جو چھوٹے موٹے کیڑے ہیں وہ دور رہیں اس سے تو اس طرح کر کے اس کو مساج کر دینا ہے جس سے کیا ہوگا بڑی اچھی سمیل آئے گی اور کیڑے بغیرہ بھی دور رہیں گے یعنی کہ جھویں بغیرہ ان سے دور رہیں گی تو یہ شیمپو ہے یہ شیمپو سے ان کے فر بھی اچھا رہتا ہے یہ دو طرح کے شیمپو میں یوز کرتا ہوں ایک سلکی کوٹ کے لیے دوسرا کسی بھی طرح کی فنگر انفیکشن یا کوئی بھی کیڑے بغیرہ ہتم ہو جاتے ہیں اس سے اور اب لاش پہ میں اس کو پاوڈر لگانے لگا ہوں تاکہ اس سے بہت پیاری حوشبو آتی ہے آپ یہ سپیشل ان کیٹس کو پاوڈر ہوتا ہے جسے ان کے فر پہ برائیڈ برائیڈ شائن آ جاتی ہے اور بہت ہی پیارے ویسے ہی آئے گی جیسے آپ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں بہت پیارے پیارے کیٹنز اور بہت پیارے پیارے ان کے ویڈیو شارٹ آتے ہیں اور اب جو ہے باری ہے جس کے لیے یہ میں پرائیڈکٹ یوز کرتا ہوں